خواتین جہاں مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں وہاں منشیات کے استعمال میں بھی نمائع ہو چکی ہیں اگر پاکستان میں منشیات استعمال کرنے والوں کی تعداد کی بات کی جائے تو وہ ایک کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جس میں دس ویسد خواتین شامل ہیں اور ان میں ہر سال چھے لاکھ خواتین کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ایک سروے کے مطابق منشیات کا سب سے زیادہ استعمال تعلیم یافتہ اور خوشحال خواتین کر رہی ہیں کئی خواتین نوجوان لڑکیاں ذہنی تناؤ احساس کمتری غلط دوستی کا شکار ہو کر اس لانت کو اپنا لیتی ہیں جب سے شیشہ آیا ہے خواتین میں اس لانت کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک گھنٹہ شیشہ پینہ سو سگرٹ پی لینے کے برابر ہے شیشہ دوسری نشہ آور چیزوں کی طرف رکھا جانے والا پہلا قدم ہے آج کل لڑکیاں اسے بطور فیشن اپنا رہی ہیں نشے کے اخراجات پورا کرنے کے لیے مردوں کی طرح خواتین بھی جرائم کرتی نظر آتی ہیں دیمک کی طرح خواتین کو کھا جانے والی اس لانت کی وجہ والدین کی غیر سنجیدگی کالج یونیورسٹی کا واحیات ماحول ہے پاکستان میں نشے کی بڑھتی ہوئی شرعہ کی وجہ نشے کی بہ آسانی دستیابی اور کم قیمت ہے پاکستان کو نشے جیسی لانت سے پاک رکھنے کے لیے پبلک مقامات پر اس کی روک تھام کے اقدامات اور کالجز یونیورسٹی میں سیمینار کا انعاقات ضروری ہے معاشرے کی اچھی تکمیل ایک عورت سے ہے اس لانت میں مبتلا رہ کر اچھے معاشرے کی تکمیل کبھی نہیں ہو سکتی پاکستان میں خواتین کا نشہ آور چیزوں کی طرف رجحان ہمارے لیے شرمدگی کا باعث بنتا جا رہا ہے